سر یہ بھی لکھنوی کا یہ انداز ہے اور ہر جگہ بات کاٹی جاتی ہے لیکن یہاں اتنے سلیقے سے کہی جاتی ہے کہ احتلوار سے بچے تو رگے گل سے کٹ گئے تو خیر جیس پسین سر جو کہہ رہے تھے اسے پٹنایک سر آگے بڑھا رہے تھے پٹنایک سر جو انہوں کہہ رہے تھے اسے یوگین رین سر بڑھا رہے تھے اور جو انہوں نے کہا وہ اب آئیے جس کو صدر کے دستخط کہتے ہیں ہمارے رمیش چندر پارٹی سر کے پاس ہم چلیں گے لیکن ڈکٹر مارزوی صاحبی صاحبی صاحب لندن میں ہیں صبح وہاں کے گیارہ چالیس ہو رہے تھے اور یہاں کے ڈائی تین بج رہے تھے انہوں نے یہ میسج بھیجا کہ کتنا دیکھئے محبت کی بات ہوتی ہے کہ اسے پڑھ دیا جائے یہ ایک صفحے کا ہے پیغام روشنی اور آواز کے برے صغیر میں روح روان اور بیق وقت کئی کتابوں کے خالق اور مالک افسانہ نگار فنکار ڈرامہ نگار اور بیق وقت انگنت خوبیوں کے مالک مرزا غالب کی زندگی اور شاعری کی روشنی کی اور آواز میں پیش کرنے والے ولاہت جعفری صاحب کو اور ان کی ہم سفر کو کامیابیوں میں برابر شریک رہنے والی کرشنا بھابی کو میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں تالیاں ایسی ہوں کہ لندن تک تو آواز پہنچے یہ بھی لکھنو میں ہوا تھا کہ لندن تک آواز جانی چاہیے اس کا مجھے سخت افسوس ہے کہ اب خالی آواز نہیں گئی امار صاحب وہاں موجود ہیں اس مبارک موقع پہ میں حاضر نہیں ہوں یہ ایسا موقع ہے جہاں بیق وقت آسمانِ عدب کے درخشندہ ستارے حردل عزیز قابل اور لائق افسر جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سب موجود ہیں راج صبح کے دو دو سابق سیکریٹری جنرل جناب رمیش چنتر پاٹھی اور جناب یوگی نرائن بھی موجود ہیں جناب پٹنائک جو آج کل جل نگم کے صدر ہیں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے اور لکھنو یونیورسٹی کے لائق اور حردل عزیز وائز چانسلر پروفیسر اس پی سنگھ صاحب رونق محفل ہیں جناب وریند ریادہ اور جناب سنتوش والمی کی بھی یہاں رونق افروز ہیں ہمارے سینئر اور اردو عدب کے مشہور شاعر عدیب نقاد اور ہزاروں خوبیوں کے مالک پروفیسر شاری بردولوی صاحب بھی اس بزم کی زینت ہیں وہاں حاضر نہ رہنا صرف محرومی ہی نہیں بلکہ میں اسے یقیناً بدنصیبی سمجھتا ہوں پروفیسر سابرہ حبیب صاحبہ اور پروفیسر نیر صاحب جس جلسے کی نظامت کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ حضرات خود لگا سکتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت امیر خسرو کی شاعری کو تان سین پیش کر رہے ہوں اگر ایسا کہا جاہے تو غلط نہ ہوگا یہ امار صاحب کا خاص انداز ہے ولایت جعفری صاحب کی شخصیت کو چند فقروں یا سطروں میں قید نہیں کیا جا سکتا ان پر اس طرح کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے برہم پتر کو گاغر میں بھرنے کی یا ہیمالہ کو بازوں میں میٹنے کی کوشش کی جائے یقیناً یہ ایک بہت بڑے فنکار سا ہتکار ڈرامانگار اور افسانانگار ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ایک بہت بڑی صفت ہے جو بہت کم لوگوں میں ملتی ہے جس کے لئے شاعر نے کہا ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اور اگر کرشنا بابی میری رائے سے متفق ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھے شوہر بھی ہیں امار صاحب یہ ایک اچھے دوست ہیں ہم درد ساتھی ہیں یہ وہ صفت ہیں جو انسان کو دیوتا بناتی ہیں آئیے ہم سم مل کر ان کے لئے دعا کریں دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے میں کشوں کے سر پہ یارب پیرے میں خانہ رہے سما خراشی کے لئے معافی چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا امار رزوی